موسیقی اسلام علیکم جیمینائز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو ہزار تئیس کے پہلے ویک کی کیلکولیشنز کے ساتھ آسٹرولوجیکلی میرے پاس بہت خبریں ہیں اور میں تیزی سے بیان کروں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ انفورمیشن آپ تک پہنچا سکوں وینس نام کا ایک پلینٹ ہے آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ انیمی بیہیوئر سے بچاتا ہے آپ کو آپ کے لیے وہ ایڈوکیشن کا ریپریزنٹیو ہے آپ کے لیے بہت سارے ایموشنز کا رومینس کا اٹیچمنٹس کا تعلیم کا سب کا ریپریزنٹیو ہے وہ اچھے اینگل پر آنے لگا ہے تھرڈ جنوری کو اور دوسری خبر ہے میرے پاس فل مون ہونے لگا ہے سکس آف جنوری کو اور وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا ان دونوں چینجز کے ساتھ یہ ہفتہ آپ کا کافی مصروف کافی ایموشنل کافی رومینٹک لوینگ اور پلیزنٹ گزرنے والا ہے سب تفصیل بیان کرتا ہوں ایک بات تو یاد رکھئے مرکری آپ کا ریٹو گریڈ ہے آپ کا رولنگ بھی ہے اگر رولنگ پلینٹ ریٹو گریڈ ہو تو چھوٹی چھوٹی پنچنگ ضرور آتی ہے اوور تینکنگ آتی ہے سم ٹائم بزدلی سی پیدا ہوتی ہے بندہ فیصلے نہیں کر پاتا ٹائم ویسٹ کرتا ہے ڈسیجن لیٹ لیتا ہے اور کریٹیو سکلز بھی ڈمپ ہو جاتی ہیں ڈمپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزوں پر کام چل رہا تھا وہ جہاں تک پہنچا اس کے بعد پھر آگے نہیں بڑھ پاتا سم ٹائم آپ بہت ایکسپیرینس ہیں تو تھوڑا زور لگا لیتے ہیں لیکن سم ٹائم یہ اپنا اثر بہرحال دکھاتا ہے اس دفعہ پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ مرکری نے جو کچھ بھی آپ کو دینا تھا ایز ای رولنگ پلینٹ ایز ایڈریکٹ فارم کمیونکیشن سکیلز دینی تھی مائنڈ سکیلز دینی تھی کانسنٹریشن دینی تھی میجیکل ایبیلیٹیز دینی تھی جسے آپ سامنے والے کو اپنی نظریہ سے مرج کر لیتے ہیں پبلک ایمیج دینا تھا فیس ویلیو دینی تھی ڈاکومنٹیشن سکیلز دینی تھی یہ جتنی چیزیں اس نے دینی تھی اور ریٹو گریشن کی وجہ سے وہ دینی پا رہا یہ ساری چیزیں جیپیٹر آپ کو دے دے گا تو بیچارہ مرکری کچھ نہیں کر پائے گا جیپیٹر آپ کو فلی سپورٹ کرے ہیں انہینس کر کے دے گا آپ لیجی بیلیٹی ساٹھ پرسنٹ کی رکھتے ہیں وہ نوے فیصد دے گا چالیس پرسنٹ انہینسمنٹ آپ اپنی کارکردگی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پچاس فیصد ایڈوانٹیجز مل جائے پچاس فیصد پروفٹ ہو جائے جوپیٹر فیور کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پلانٹ آف انہانسمنٹ کہلاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نوے فیصد ایڈوانٹیج چالیس فیصد ایکسٹرا ملیں گے سو جوپیٹر کی فیور آپ کے لیے اچھی سورج آپ کے لیے ایٹھ اینگل پر ہے یہ بھی نکل آئے گا اٹھارہ بیس تاریخ کو مرکری بھی خرابی سے نکل آئے گا اٹھارہ بیس تاریخ کو مارس ریٹو گریڈ ہے وہ بھی گیارہ تاریخ کو ریٹو گریشن سے باہر آ جائے گا سو اگلے کچھ دن جیمنائیز آپ کے ٹیک آف کے ہیں سو میں سادہ لفظوں میں کہوں گا فاستن یور سیٹ بیلٹس آگے آپ کے اڑنے کا ٹائم شروع ہونے لگا سو اپنی گزدلی کو پیچھے چھوڑیے اپنی سستیوں کو پیچھے چھوڑیے اپنے پلانز جمع کریے اپنے ریسورسز جمع کریے اپنا ویجن براڈ کریے اپنی کمیونکیشن کو ایکسیلنٹ کریے اپنے ایجنڈاز کو ڈیفائن کریے آپ یقین کریے اگلے کچھ دنوں میں میں ہی آپ کو اچھی خبریں سنا رہا ہوں گا انشاءاللہ فل مون آپ کے سیکنڈ انگل پر ہوگا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے سیکنڈ انگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے چاند کینسر کا رولنگ پلانٹ ہے اور کینسر آپ کا نیکسٹ سٹار ہے جب بھی کبھی چاند فل ہو چاند اچھے انگل پر ہو تو جیمنائز کو یہ ایڈوانٹیج ملتے ہیں کہ ان کے ان کے تین چار شعبے فلورش کرنے لگتے ہیں ایک تو ان کے پاس ایسے آئیڈیاز آئیں گے جو منی میکنگ مٹیریل ایڈوانٹیج ہے یا وہ جتنے بھی مادی فائدے ہیں جیسے گھر اچھا ہونا گاڑی اچھا ہونا پیسہ آنا نوکری اچھا ہونا سم سارٹ آف جتنے مٹیریل ایڈوانٹیج ہے اور روپے پیسے سے ریلیٹڈ وہ سب آسان ہو جائیں گے ایک فائدہ دوسرا فائدہ آپ کے اندر جو تڑپ ہے وہ ریلیکس اتمنان کی طرف جانے لگے گی مطلب چیزیں پوری ہوتی جائیں گی انڈ خواہشیں پوری ہوتی جائیں گی اور اتمنان آتا جائے گا تو دیئے دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی چاند سیکنڈ اینگل پر اچھا ہو چاند ہر سال ہر مہینے پورا ہوتا ہے فل مون ایوری منت ہوتا ہے بٹ سیکنڈ اینگل پر فل مون سال میں ایک دفع ہوتا ہے اس نے بارہ اینگل پر بارہ ڈیفرنٹ اینگل پر پورا ہونا ہوتا ہے تو سیکنڈ اینگل پر یہ سال میں ایک ہی دفع ہوتا ہے سمجھیں اب ہو گیا تو اب شاید گیارہ بارہ مہینے بعد دوبارہ سیکنڈ اینگل پر فل ہوگا ویسے گزرتا ہر مہینے سیکنڈ اینگل سے پر کبھی تین تاریخ کو گزرے گا کبھی چھے تاریک کو گزرے گا کبھی بارہ تاریک کو کبھی اکیس تاریک کو تھوڑا گزرے گا یہ زیادہ گزرے گا فل کبھی نہیں ہوگا سو یہ جو فل مون آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے this is maximum for your spiritual side this is maximum for your peace of mind اس سے وہ والی problem جو overthinking سے پیدا ہوتی ہیں اور بندہ حساسا ہو جاتا ہے اس سے غصے کی عادت اس سے نیکی اور بدی کی پہچان یا تمیز یا اس میں differentiation آپ زیادہ اچھے انداز سے کر سکیں گے جیمنائیس and اس سے آپ اپنے اور پراہے میں دھیان کر سکیں گے سازشی ذہنوں کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بظاہر یہ لوگ کیا ہیں اور حقیقت میں کیا ہیں یہ سب چیزیں اسی پورے چاند میں پتہ لیں اور ایسا ہوگا چھے تاریک کو سات تاریک اور آٹھ تاریک کو تو ان تین دنوں میں جو راز آپ کے سامنے آشکار ہوں جو mysteries reveal ہوں جو آپ کے اندر نئی developments ہوں in your creative skills in your imagination in your ideas in your دل میں جو نئے الکا آپ کے سامنے آئے وہ یہ سمجھ لی جائے گا کہ system اللہ تعالی کی طرف سے آ رہے ہیں مطلب اس کو آپ produce نہیں کر رہے کہ آپ نے بڑا گوشت کھا لیا ہے تو نئے creative skills پیدا ہو گئی ہیں آپ نے بڑی سبزیاں کھا لیا ہے تو نئے creative skills پیدا ہو گئی ہیں وہ آ رہی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے source of solar system وہاں سے چیزیں develop ہوں گی and یہ سب ہوتا ہے لوگ accept نہیں کرتے صرف اس لیے نہیں کرتے حالانکہ خود کو پتا ہے کہ جیسے شام ہوتی ہے ہمارا mood different ہو جاتا ہے جیسے رات ہوتی ہے ہمارا mood different ہو جاتا ہے جیسے صبح ہوتی ہے ہمارا mood different ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی accept نہیں کرتے کہتے ہیں آسمان پر changes آ رہی ہیں زمین پر اثر کیسے آئے گا so آسمان پر سے ہی سورج ہٹتا ہے اور آپ کے زندگی میں اندھیرے آ جاتے ہیں آسمان سے ہی سورج تھوڑا سا قریب ہوتا ہے orbital movement میں زمین بیزوی شکل کی ذرہ سی قریب ہوتا ہے وہ گرمیاں شروع ہوتی ہیں وہاں اس کی جو rays ہیں وہ صرف اپنا angle بدلتی ہیں کبھی direct 90 degree پر آ رہی ہوتی ہیں کبھی 180 degree پر آتی ہیں کبھی 0 degree پر آتی ہیں صرف اپنا angle بدلتی ہیں اس کے angle بدلنے سے آپ کو اپنی زندگی کی ترتیب بدلنا پڑ جاتی ہے آپ اپنی زندگیوں میں خود کہنے لگ جنگ دوپہر ہو گئی ہے شدید سرگرمی پیدا ہو گئی رات ہو گئی ہے شدید اندھیرہ پیدا ہو گیا آپ نے کیا تھا یہ حکومتوں نے حکم دیا تھا کسی ملک کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ اے سورج اب گروب ہو جائے اب تیری ضرورت نہیں یہ ایک creator ہے جس کے انداز پختہ ازل سے چلتے آ رہے ہیں اب تک چلیں گے جب تک آخری دن دنیا کا نہیں ختم ہو جائے گا سورج اسی اصول سے تلو ہوگا اسی اصول سے گروب ہوگا آپ جج کر لیں کہ کون سے ٹائم تلو ہوتے کون سے گروب ہوتے آپ اس سے فائدہ لے لیں گے آپ جج نہ کریں اسے ordinary سمجھیں وہ آپ کو ordinary سمجھے گا آپ کو penalties لگائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے لیٹس اے کوئی بڑا بے وکوف آدمی ہو اسے پتہ ہی نہ ہو سونا کب ہے جاگنا کب ہے وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے دن میں سونا شروع کر دے وہ کر سکتا ہے منہ تو کوئی نہیں کرے گا سورج آ کر اسے کان سے تھوڑی پکڑے گا کہ اٹھو بھئی یہ تو سونے کا ٹائم نہیں ہے وہ آپ کو سونے دے گا بٹ رفتہ رفتہ آپ پر پینلٹیز لگاتا جائے گا روز آپ کو کچھ نقصان کرے گا آپ کا میدہ خراب رہنا لگ جائے گا آپ کے اوپر ایج ایمپیکٹس بڑھ جائیں گے آپ کی ایفیشنسیز ڈل ہونے لگیں گی رونگ ٹائم پر سونے سے اور آپ کی جو پرفارمنسز ہیں وہ کمپرمائز ہونے لگ جائیں گی رفتہ رفتہ ہوگا انہیں سنگل ڈے نہیں ہوگا سولر سسٹم جتنی بھی تبدیلیاں دیتا ہے کوئی تیز ہیں کوئی سلو ہے سیٹرن دے تو ڈھائی سال میں تبدیلی دیتا ہے چاند دے تو ڈھائی دن میں دے دیتا ہے سورج دے تو ایک دن میں دے دیتا ہے سو یہ سب چینجز ہیں ان سب کی فطرت کو پڑھنا ہی آسٹرولوجکس تھے سو میں نے بیس اکی سال پڑھے آپ کو ترتیب دے رہا اب بتا رہا ہوں شاید اگر آپ ان باتوں کو ایڈمیٹ کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو آپ ٹائم بیہیوئر سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جیمنائز اور ٹائم کو جس نے بھی قدر کی ٹائم اس کی قدر ضرور کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ وقت ضائع کریں اور وقت آپ کو ریوارڈ دیتا رہے آپ وقت کو اہمیت دیں گے اپنے ٹائم کو ٹائم ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک سرٹن ٹائم ہے اور وہ فکس ہے اس کا انڈ نہیں ہمیں پتا کہ وہ ستر سال ہمارے پاس مجسر ہے کسی کے پاس تیس سال ہوتا ہے کسی کے پاس سو سال ہوتا ہے بٹو وہ تو کریئٹر کی مرضی لیکن ہے فکس چاہے آٹھ سو سال بھی ہو جائے ہے فکس ایک دن ختم ضرور ہوگا تو آپ کو اسی ٹائم کو یوز کرنا ہے ٹائم اتنی بڑی سائنس ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ سب سے قیمتی چیز تو یہی تھی جو ہمارے پاس سے ایک دفعہ نکل گئی تو واپس نہیں آتی باتیں لمبی ہو گئیں جیمینایز اب مجھے سم اپ کرنا ہے چیزوں کو this is time to perform first week of 2023 آپ کو اپنے plans بنانے ہوں گے اپنے وسائل جمع کرنے ہوں گے اپنے knowledge کو gain کرنا ہوگا اور آپ کو meet کرنا ہے اس وقت اپنی performances سے کیونکہ day by day آپ اچھی form میں آتے جا رہے ہیں and وہ تمام troubles جو پچھلے دو سوا دو سالوں میں آپ نے face کی ہیں وہ اسی 23 میں پہلے quarter میں ہی repair ہوتی ہوئی نظر آ رہی and you will be on your maximum انشاءاللہ in 2023 this is my professional statement یہ professional astrology ہے جنرل سی ستہی سی باتیں نہیں ہیں جو بندہ اسے perform کرے گا ضرور کام جاگہ ہو کمی رہ جائے کچھ gemini's patient behavior پر بھی ہوں گے ان کو sensitivities کا سامنا ہوگا انہیں deficiency's کا سامنا ہوگا انہیں ڈر یا خوف لاحق ہوں گے ان کو overcome کرنے کے لیے انہیں سورہ شم سے اچھا اور کچھ نہیں ملے گا five times in a day پڑھئے میراز مودہ ہے 21 سال سے میں بہت severe type کے جو patient سے جنہیں decision ہی نہیں لینا آتا تھا جن کی سوچیں دوہری تھیں جن کے ارادے کمزور تھے وہ سورہ شم سے طاقتور ہوئے day time میں پڑھنا اچھا رہتا ہے باقی نفلی عبادت ہے کسی time پہ بھی کر سکتے and emerald is your stone that is a friendly radiation source جو آپ کے لیے آپ کی nature کو boost up کر سکتے اچھی quality کا emerald لیجئے اگر اچھی quality کا emerald آپ afford نہ کر سکیں that is little bit expensive original ہوگا تو مہنگا ہوگا باقی copyوں و copyوں synthetic جو stone ہو جائیں وہ سستے مل جاتے ہیں بڑے وہ کام نہیں کرتے ایسے ہی آپ اپنے دل کو تسلیت دیے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک stone پہن لیا ہر رنگ کا بھٹو کوئی فائدہ نہیں دیتا and خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی میں اس بات کو ابھی نہیں شڑھوں گا کسی دن جمالوجی پر بھی ایک شو کروں گا and اگر emerald afford نہ کر سکیں یا اچھی quality کا نہ ملے تو رو بھی replacement میں پہن سکتے ہیں وہ commonly available ہے تو وہ بھی مہنگا سستہ تو وہ بھی نہیں ہے لیکن برحال وہ available زیادہ ہیں وہ زیادہ جگہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے mining ہو رہی ہے emerald کی mining تھوڑی جگہوں سے ہوتی ہے چھوٹے sources ہیں چھوٹی pockets ہوتی ہیں and rare stone ہے پھر expensive بھی ہے تو ruby اس کی replacement میں پہن سکتے ہیں دونوں کا radiation level ایک ہی طرز کا ہے ایک ہی طرز کے فائدے دیتے ہیں color میں changes ہیں even color کے changes سے بھی کچھ لوگ red color نہیں پہن سکتے ہیں maroon اور کچھ لوگ green color نہیں پہن سکتے ہیں color favorite color کے طور پر بھی آپ پہن سکتے ہیں both have same chemistry same نہیں مطلب level کی chemistry ایک طرح کی chemistry that's it میری طرف سے اتنا ہی اس ہفتے مجھے ابھی 2023 کی calculations بھی کرنی ہیں جو short term planet سے related ہیں وہ بھی جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آپ مجھے اجازت دیجئے اگر میری یہ کوششیں اچھی لگیں ہیں جیمنائز تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی subscription ہماری حوصلہ وضائی کرتی آپ لوگوں کی subscription کی وجہ سے ہی ہم 2022 میں ٹاپ پر رہے دوہزار پاکستان کے as a professional astrologer میرے colleague astrologer بھی بہت محنت کر رہے ہیں جو بھی پاکستان میں famous ہیں even ہمسایہ ملکوں میں بھی but آپ لوگوں کی محبت میں یہ انام ہمارے زمرے میں آیا کہ ہم لوگ number one رہے ہیں آپ کی محبتیں اسی طرح رہیں تو میں اپنی جو کوششیں ہیں اپنی جو professional skills ہیں وہ اسی طرح بروقت آپ کی خطبت میں پیش کرتا رہو گا اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے حال لانے کے بعد موسیقی